بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹ یہ آپ کے میت کا یونٹ ہے سب سے پہلے ہم علم اضافہ کی دعا پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم علم اضافہ کی دعا ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما او میلورٹ انکریز می نولیج آمین سٹوڈنٹ آج ہم بک پیج نمبر نائنٹین پر کام کریں گے اوپن بک پیج نمبر نائنٹین یہ آپ کے بک کا پیج نمبر نائنٹین ہے سٹوڈنٹ اس کا کونسٹ پر میں بک پر سمجھا چکی ہوں آج ہم بک پر کام کریں گے ٹھیک ہے لکھاوائے what number does the اباکس show ٹھیک ہے write in the box اب ہمارے پاس اباکس میں مطلب once میں ہمارے پاس کتنے بیٹ سے اور tens میں ہمارے پاس کتنے بیٹ سے یا لکھ چکے ten میں ہمارے پاس کتنے ہیں one یعنی یہاں one ten ہے اور once میں ہمارے پاس کتنے بیٹ سے one two three four five six یعنی six ابھی یہاں آپ کو ہم بتا چکے تھے ten plus six تو کتنے ہو گئے sixteen اسی طریقے سے اب یہ سورف کرتے ہیں b آپ مجھے بتائیں گے once میں ہمارے پاس کتنے بیٹ سے one two ٹھیک ہے اور tens میں ہمارے پاس one ہے one بیٹ سے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کتنے ہو جائیں گے ten plus two twelve very good یہاں ہم write کریں گے twelve اسی طریقے سے c کا دیکھتے ہیں once میں ہمارے پاس one ہے ten میں ہمارے پاس بھی one ہے one بیٹ سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے so mean one ten plus one ہوگا تو کتنے ہو جائیں گے مارے پاس eleven very good so student اب ہمارے پاس once میں کتنے بیٹ سے one two three four five six seven eight nine ٹھیک ہے ten میں ہمارے پاس ایک بھی نہیں ہے تو مارے پاس once میں ہے nine اور ten میں ایک بھی بیٹ نہیں ہے تو کیا آئے گا zero ٹھیک ہے اسی طریقے سے e کو دیکھتے ہیں یہاں دیکھیں once میں کوئی بھی بیٹ نہیں ہے تو مارے پاس one کی جگہ یہاں once میں zero آئے گا اور ten میں مارے پاس کتنے ہیں two بیٹس یعنی twenty ٹھیک ہے two tens ہے نا تمہارے پاس two tens plus ہوتے ہیں twenty بن جاتا ہے اسی طریقے سے f last ہے one two three four five six seven seven اور tens میں مارے پاس one ten ہے one ten plus seven seventeen so student اب ہم page number twenty پر کام کریں گے student لکھاؤ write the number name in the box ٹھیک ہے the ibarcus will help you اب ہمارے پاس یہی باقص بنا ہوا ہے یا انہوں نے ہم نے count کیا one two three ٹھیک ہے اور ten میں ہمارے پاس one beats یعنی one ten plus three thirteen ہوا لیکن انہوں نے لکھا ہوا ہے نمبر نمبر ہم 13 کی جگہ 13 کا name لکھیں گے یعنی inverse counting میں لکھیں گے 13 لکھ چکے اسی طریقے سے میں باقی آپ کو solve کر کے بتا رہی ہوں لکھ کے بتا رہی ہوں سٹوڈنٹ آپ دیکھ سکتے ہیں میں count کیا zero میں مآن پاس ounce میں مآن پاس کوئی value نہیں تھی beat نہیں تھا 10 میں میں 2 beats iL Abigail mean 20 ان دونوں کو میں ھونٹ कberry 15 19 17 ھونٹ آپ اسی طرقے سے اپنے بک میں polo nск worms اور 10 کو todos کو compare کہ آپ نے یہ انورس کاؤنٹنگ کمپلیٹ کرنی ہے سو سٹوڈنٹ اب یہاں لکھا ہوا ہے ڈرو بیٹس آن دا اباکس ٹو شو دن نمبر ٹھیک ہے ون ہیز بین دن فور یو ایک یہ کمپلیٹ کر چکے ہیں جیسے یہاں فورٹین لکھا ہوا ہے مائے پاس ونس میں کتنے بیٹس آئیں گے فور ون ٹو تھری فور پینس میں مائے پاس ون ٹین یعنی ون بیٹس انہوں نے درو کیا ہوا ہے اسی طریقے سے ہمارے پاس ففٹین ہے ہم اس فرس ڈیجٹ کو دیکھیں گے فائف یعنی یہ ونس ہے ہمارے پاس کتنے ڈرو کریں گے فائف ون ٹو ٹری فور فائف اور پین میں ہمارے پاس کتنے ٹین سے جسٹ ون ٹین ہے یعنی ون بیٹس سیم اسی طریقے سے آپ سی ڈی ڈی اور ایف میں آپ بیٹس شو کریں گے نمبر کے حساب سے آپ کے پاس جتنے نمبر سے اب جس یہاں پر سیون ہے تو ہمارے پاس جسٹ یہاں پر ونس میں آئے گا سیون بیٹس پین میں ہمارے پاس ٹین میں ہمارے پاس کوئی ڈیجٹ نہیں ہے یہاں پر کوئی بیٹس نہیں ڈرو کریں گے ٹھیک ہے سٹوڈنٹ اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ ٹو ڈیجورللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل